اس ویڈیو کا عنوان ہے اشرہ زلحج کی فضیلت دو سال کے گناہ کیسے معاف ان دس دنوں کے آمال تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پہلے اشرہ زلحج کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں نمبر دو ان دس دنوں کے آمال کیا ہیں نمبر تین جہنم سے ازادی کس دن ہوگی نمبر چار دو سال کی گناہ کیسے معاف ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے اشرہ زلحج کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں زلحج کا پہلا اشرہ نیکیو اور عجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث مبارگہ سے ثابت ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے والفجری والیال عشر سورة الفجر آیت نمبر ایک اور دو ترجمہ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اکثر مفسرین کے نزدیک والیال عشر سے مراد زلحج کی ابتتائی دس راتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ سورة الحج آیت نمبر اٹھائیس ترجمہ اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد زلحج کے پہلے دس دن ہیں ان دس دنوں کے آمال کیا ہیں ان دس دنوں کے آمال اللہ پاک کو بہت محبوب ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوہ اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرس سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو جہنم سے آزادی کس دن نوز الحج کا دن عرفہ کا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو دو سال کے گناہ کیسے معاف حضرت ابو قطادر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے یعنی نوز الحج کا پوچھا گیا تو فرمایا ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آگے آنے والے کا کفارہ ہے اور آشورہ کے روزے کو پوچھا تو فرمایا ایک سال گزرے ہوئے کا کفارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں کیونکہ بسا اوقات سننے والا بتانے والے سے زیادہ اچھا یاد کرنے اور عمل کرنے والا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ احادیث نہیں پڑھی ہوں گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بعد ہر ایک تک پہنچائی جا سکے اور ان کے ساتھ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں جزاکم اللہ خیران کفیران اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں قرآن و حدیث کا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں جزاکم اللہ خیران کفیران موسیقی موسیقی